اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ویکلی سکیجول کے حساب سے چل رہے ہیں آج ہمارا فرس ٹی ہے منڈے منڈے کے حساب سے ہمارا آج ٹاپک بنتا ہے پیلسٹائن ایشو پاکستان ایفیرز کا ٹاپک ہے ہمارے نائن پوائنٹس ہو گئے ہیں یہ تین پوائنٹ ہے سب سے پہلے ہم اسرائیل اور پیلسٹائن کا کانفیٹ کا بتا دیں گے تھوڑا سا کہ یہ ہے کیا اس کی اوریجنیشن بتا دیں گے یہ کب اوریجنیشن ہوا اس کی کب اوریجنیشن ہوئی تھی اس میں بتا دیں گے پیپل کتنے تھے اس میں آپ تھوڑا سا ڈیویلپمنٹ کا بتا دیں گے کہ یہ ہمارا کیسے اوریجنیٹ ہوا تھا ٹوئنٹی ایتھ سینچٹی کی ارزیز میں چلا تھا یہ اور ہمارے پاس بریف سمری میں نے بتا دیں گے اس کی کانفیٹ کی تھوڑی سمریزیشن بتا دیں گے کہ کون کتنی وارز ہوئی تھیں اور کیا کیا ہوا تھا اور ویسٹ پینک کیسے ان کے گازہ وغیر آیا تھا ان کے انڈر یہ بتا دیں گے زیونیزم کا بتا دیں گے تھوڑا سا یہ میں نے بریفلی بریفلی سب کا بتا دیا ہے ہم اس کا گازہ کا ویسٹ پینک سب کا میں نے تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیا ایشو ان کا چل رہا تھا 1967 کے بعد ان کی وار میں کیا ہوا تھا سب سے زیادہ میجر ہماری 1967 کی وار ہے ان دونوں کے کانفلیکٹ سے ریلیٹڈ گازہ کا بتا دیں گے اس کا کیا ہے ہم اس کا بتا دیں گے سب کا میں نے تھوڑا تھوڑا بریفلی ایکسپلین کیا ہے ایسے اگر آپ ویب سائٹ سے دیکھیں تو بہت زیادہ ہی ایکسپلینیشن ہے آرٹیکلز بہت لمبے لمبے ہیں اس کانفلیکٹ پر ہماری سیٹلمنٹس آدھتی ہیں جو سیٹلمنٹ کی ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی ان کی جو چھوٹے چھوٹے گھر اور بڑے بڑے انہوں نے بیلدنگز بنائی ہیں ان کا تھوڑا سا میں نے بتا دیا ہے کہ کیسے ان کی سیٹلمنٹ ہے یہ تھوڑا سا پوائنٹ فائز میں نے بتایا ہے تاکہ آپ کے لئے ایزی رہے کون کہاں رہ رہا ہے اور کتنی جگہ پہ کیا کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ میں نے تھوڑا سا بتا دیا ہے یہ پوائنٹ لی ہی بتایا ہے سب سے میجر ایشوز جو بھی ہمارے آ رہے ہیں ان دونوں کے سیپریشن کے ایکارڈنگلی وہ یہ ہیں ایمپورٹنٹ ایشوز میں ہمارے پاس سیکیورٹی آ جاتی ہے رائٹ وف ریٹرن آ جاتا ہے کہ ان ریفیوجز کو ریٹرن میں آ جانا چاہیے اور اسرائیلی کا بھی تھوڑا سا میں نے بتا دیا ہے کہ وہ ان کا پوائنٹ آف یو کیا ہے کنٹرول آف جیرسیلم ہے اور اسرائیلی ٹروپس ان پلیسٹین تیریٹریز آ جاتا ہے سیٹلمنٹس آ جاتی ہیں وہ میں نے پریویسلی تھوڑا سا بتا دیا ہے جو بھی سیٹلمنٹس ہیں وارٹر کی آ جاتی ہے وارٹر کا ایشو بہت بڑا ہے پروپیکنٹین لینگویج آ جاتی ہے کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے دونوں کے درمیان اور ہمارے پاس سولیوشن میں ہمارے پاس دو سولیوشن آ جاتی ہیں ایک دو سٹیٹ سولیوشن ہے این ون سٹیٹ سولیوشن ہے ایک دو سٹیٹ سولیوشن بیٹر ہے ون سٹیٹ سولیوشن کی ریجیکشن میں بھی کافی زیادہ ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سے ایک سٹیٹ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ زیادہ دیٹیل میں لکھیں گے تو آپ کا تو ویسے ہی ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہوگا آپ نے جس طرح اٹیمٹ کرنا ہے میں نے بہت میجر میجر ایشوز سارے پوائنٹس میں نے اس میں بتا دیئے ہیں فرنڈ ڈیلیشن بتا دینا ہے یو ایس این اسرائیل کا کہ یو ایس جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اس کا تھوڑا بتا دینا ہے آج کل کے حوالے سے کرنٹ ایشو کے حوالے سے اسرائیل اور پلسٹین کے پیس کا بتا دینا ہے پیس ڈیویلپمنٹ میں تھری ایگرمنٹس ہوئی ہیں ان کی وہ بتا دینا ہے میں نے وہ بھی میں نے پوائنٹ وائز لکھی ہیں فرسٹلی سیکنڈلی پوائنٹ وائز لکھی ہیں تاکہ آپ لوگ کے لئے ایزی رہے جب میں نے پیرگراف میں اپڈیٹ کرنا شروع کیا تھا وہ آپ لوگ کے لئے مشکل ہوتا تھا ہے پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا اس لئے اور میں ٹاپکس بہت چھوٹے چھوٹے رکھ رہی ہوں جل جل دی بول دیتی ہوں سارا ڈیٹیل میں نہیں بولتی کیونکہ آپ لوگ میں یہ نہ ہو کہ ویڈیو سکپ کر دیں دیکھیں نہ لیکن میرے نورٹس بیسٹ ہیں میں بہت کمپائل کر کے نورٹس بناتی ہوں کرنٹ گورنمنٹس کا بتا دیں گے کہ ان کے سیٹلمنٹ پر ڈسکرپشن میں ڈال دیتی ہوں ایک آرٹیکل ڈال رہی ہوں وہ ہسٹری سے ریلیٹیل ہے وہ بہت کافی ڈیٹیل ہے لیکن کسی کسی کو ہسٹری میں بہت انٹرس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں نیچے آرٹیکل میں سے ڈسکرپشن میں سے وہ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے میں نے پڑھا ہے بہت ہی ڈیٹیل اور بہت ہی اچھا لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ریلیشنچپ پڑھ سکتے ہیں دونوں کے سیپریٹ ایڈوکیٹس کے فیلیر پڑھ سکتے ہیں فیلیر آرٹیکن جیویش اسٹیبلشمنٹ کا انپلیشن ریجیکشنیزم کا دیکھ سکتے ہیں ون نیشن تھیوری ون سولیشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ریجیکشن کا پڑھ سکتے ہیں کرنٹ سٹیٹ آف کانفلیٹ پڑھ سکتے ہیں یہ سارے ڈیٹیل میں آپ کو انٹرنیٹ پہ ٹاپک مل جائیں گے گوگل پہ آپ سرچ کریں گے یہ سارا کچھ تو آپ کو مل جائیں گے آپ فالڈر ریڈنگز کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل کر آئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ڈے ہے اسلامیک سٹڈیز کا وہ ہم کل انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دوں گی ٹائم ٹو ٹو ٹائی قارڈنگ لی میں اپلوڈ کروں گی سکیجول کے قارڈنگ چلیں گے ہم نو سے گیارہ بجے کے درمیان کبھی بھی لیکچر اپلوڈ ہو سکتا ہے اوکے اللہ حافظ